بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب اور آپ سب کی دعاوں سے میں تو ایک دم مزے میں ہوں خوش ہوں اور فٹ فارٹ ہوں تو بھائی آج کا ولوگ کچھ اس طریقے سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ میرے شادی کے ولوگز آ رہے ہیں تو اس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ماہیوں کا ولوگ شیئر کرا ساتھ میں برات کی بھی جو ہے ولوگ شیئر کرا برات کی بھی جو بھی ویڈیوز بنائیں تھی وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم لوگوں نے کس طرح کی لکنگ لی تھی کیا کیا آؤٹفٹ پہ رہے تھے تو وہ سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تو بس اب برات کے بعد ہم لوگ صبح صبح یعنی کہ جا رہے ہیں کہیں پہ کسی سے ملنے کے لیے تو بس اب وہاں پہ ملنے کے لیے جائیں گے اور ان سے ملیں گے اور ویڈیو میں نے وہاں جا کے بلکل بھی نہیں بنائیں تھی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے تو ہر چیز یوٹیوب پہ شیئر نہیں کی جاتی تو بس راستے کی ویڈیو بنائیں اور بس یہاں پہنچیں اور یہاں ان کے گھر پر آگئے تھے گھر آکے بھی ان کی کوئی ویڈیو شیئر نہیں بنائیں تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر جائے کریں میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کر دیں میں نے سبسکرائب کیے دیکھنا ہے تو بہت بری باتیں ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہی ہے تو بس اب یہاں میرے ہزبن مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آجو بھئی تم آگے آجو تو میں نے کہا کہ نہیں آپ چلیں میں آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہوں تو بس ہزبن کو یہ فکر رہتی ہے کہ بس اگر وہ ساتھ ہوتے ہیں تو بس وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ تم ساتھ چلو تم آگے چلو تو یہ جو ایک ہزبن کا پیار ہوتا ہے تو بس یہاں ہم لوگ پہنچ چکے تھے اور اب ہم لوگوں نے جو ہے یہاں بیٹھ کے باتیں چیتے ہو رہی اندی تو اس کی بھی میں نے بالکل بھی ویڈیو نہیں بنائی کسی کی بھی اور نہ ماشاءاللہ سے شادی والے گھر کی تو رونہ کی الگ ہوتی ہے اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالی میں تو یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالی سب کو خوش و خورم رکھے خوشیوں کے دستہ ہون سجاتے رکھے اور جن سے بیٹی کی شادی ہوئی اللہ تعالی اس کو اپنے گھروں میں خوش و خورم رکھے بری گھڑی برے لوگوں کی نگاہوں سے حاصدوں کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے تو بس یہاں پہ ناشتہ پانی کا نائم ہو گیا تھا اور ناشتہ پانی میں بہت ساری اللہ تعالی کی نعمتیں تھیں جس کا جتنا شکر ادا کریں اپنے رب کا وہ کم ہے تو ماشاءاللہ سے بات ہم لوگ یہاں پہ یہ ناشتہ انجوائے کریں گے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے کہاں تو اس کی ویڈیو آپ لوگوں کو آگے دیکھنی ہوگی تو بس یہاں پہ نا شادی بارے گھر میں بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا بہت زیادہ ہم لوگوں نے انجوائے کرا اور آوٹ آف سٹی جب شادی ہوتی ہے نا تو بس یعنی کہ تھوڑی سے پریشانی تو ہوتی ہے ظاہر ہے ہم لوگوں کو سمان لے کے جانا ہوتا ہے ساری چیزیں پیک چیک کرنی ہوتی ہے لیکن یہ کہ مزہ بہت زیادہ آتا ہے تو بس اب ہم لوگ یہاں پہ فارغ ہو چکے تھے اب جائیں گے گھر اور گھر جا کے ہم لوگوں نے کرا تھوڑا سا ریسٹ اور اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے تھے میں اور میرے ہزبین اپنے بچوں کے ساتھ یعنی کہ ہماری فیملی تھی تو بس شادی کا کھانا کھا کے آکے دل تھوڑا سا بور سا ہو گیا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلو کچھ اور کھاتے ہیں تو بس یہاں ہزبین اکرا اور میں اور انوشہ ہم چاروں ہی ہیں سردی بہت زیادہ ہے تو بس بڑا مزہ آ رہا تھا کیونکہ ایسے موسم میں ایک الگ انجوائیمنٹ ہوتی ہے تو بس ہم یہاں پہ ہم لوگ کیا آرڈر کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہاں بس ہم لوگ اپنی دیسٹینیشن پہ پہنچ چکے تھے اور میں اور میرے ہزبین ہزبین موبائل میں تجزیہ اور خبرے شبرے چیک کر رہے تھے کہ آج کل ملک کی حالات کیا چل رہے ہیں بچوں کی اپنی ایک الگ انجوائیمنٹ چل رہی تھی اور بس بچے جو ہے نا بس ایک دوسرے کو یہ چھیڑتی رہتی ہے ایک دوسرے کو بس یہ دیکھیں اس وقت آپ لوگوں کی سکرین پہ موجود ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو تنگ کر رہی ہیں اور ہمارا بس یہ ہوتا ہے انسان من جاؤ انوشہ آئی کر رہا کیا ہو گیا ہے بس ہم لوگ یہ ہی کہتے رہتے ہیں تو یہ دیروں کہتے ہیں کہ محمد کیا ہو گیا ہم انجوائیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ والا جو پرٹس ہے نا یہ میں نے آن لائن مانگوایا تھا تو میں نے سوچے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں تو بس باتوں ہی باتوں میں آگے تھا ہمارا یمی سا ڈینر اور ڈینر میں ہم نے زیادہ کچھ نہیں مانگوایا تھا صرف سوپر بروس مانگوایا تھا کیونکہ نا شادی میں تک کے شک کے مچھلی بچھلی سب کھائی تھی تو بس بروس نہیں کھائی تھی اور ویسے ہمارا پیٹ تھوڑا سا بھارا باتھا لیں گے نہیں ہے تھوڑی سی کھائیونگ ہو رہی تھی تو اس لئے ہم لوگ بھارا آکے تھے تو بس اب ہم لوگ جو ہے آج کا ولوگ جو ہے صبح سے کچھ بھی نہیں بنایا ولیمے والے دن سے سٹارٹ کر رہا ہے ولیمے کی لکنگ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں سب کی تو انوشہ کا اکرا کا یہ وہی آؤٹفٹ ہے جو کہ میں نے مینگنم مال سے لیا تھا اور ہزبین جو ہے ماشاءاللہ سے کوٹ پینڈ یعنی کہ پینڈ کے بہت ہی زیادہ سمارٹ لگ رہا ہے تو اگر آپ لوگ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو ماشاءاللہ کہہ دیجئے گا اچھا میں نے جو ہے نا یہ والا لوک لیا تھا یہ والا سوٹ پینڈ تو یہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیا ماشاءاللہ سے سوٹ بہت پیارا لگ رہا تھا اور رنگ شنگ جو بھی کچھ پینی ہوئی ہوں وہ آپ لوگوں کو دکھائی یہاں پر انوشہ جو ہے اپنے پہروں پر نیل پینڈ لگا رہی تھی تو میں نے اس کا بھی چھوٹا سا کلپ بنا لیا اچھا یہ والی چیز ہے جو ہے نا اس ایج میں ہوتی ہیں اب ہم یعنی کہ شادی ہو گئی تو اب ہمارا کچھ بھی دل نہیں کرتا بس ہوتا سوٹ پینڈ تیار ہو یہ جاپ کروٹ چلے جاؤ لیکن ماشاءاللہ سے بچوں کی یہ ایکٹیویٹی جو ہے نا چلتی ہے تو یہاں بس اب ہم لوگ سب ریڈی ہو چکے تھے کچھ ریڈی ہو رہے تھے اس کے بعد اب ہم لوگ نکلیں گے ولیمہ کے لیے اور ولیمہ جو ہے نا کس ہال میں تھا وہ آپ لوگوں کو صرف نام دکھاؤں گی یہ والا جو ہے نا میرا آؤٹفٹ تھا جو کہ میں نے اپنی بھتی جی کی شادی پہ بنایا تھا تو کافی ٹائم بعد آج پہنا ہے اور اس کا ایک ڈیک ہم لوگ جو ہے بینکوٹ جو کہ کراچی میں ہیں وہاں ہم پہنچ چکے ہیں ولیمہ ہے تو ماشاءاللہ سے لوگ بہت زیادہ تھے رش بہت زیادہ تھا کراؤڈ بہت زیادہ تھا بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ ان لوگوں نے آرینجمنٹ کیا ہوا تھا تو فیلال میں نے زیادہ ویڈیوز نہیں بنائی بہت کم کربس لیے اور ویسے ولیمہ والے دن میں نے ویڈیوز بنائی ہی نہیں ہاں پکس بہت زیادہ لیتی ایک دوسرے کے ساتھ مل مل کے اور بس جو جس کے موبائل میں جو آ رہا تھا نا وہ صرف اپیش اور ہمیں سب کی یعنی کہ جو بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ پیک بنا رہا تھا بس آج کی جو ویڈیو تھی وہ یہی تھی اچھا ساتھ ساتھ ہی جو ہے ولیمہ میں لگیا تھا یمی سا ڈینر جو ڈینر میں تھی فیش فرائی نان کلچے شیرمال اور ساتھ میں تھی مٹن گورما تھا چکن کڑا ہی تھی کالی مرچوں میں بنی ہوئی سٹیم چکن تھے اور بیو بریانی تھی رائتہ سیلیڈ یہ سب تھے یعنی کہ کولڑنگ چولڑنگ اور ساتھ میں تھی دل پسند مالو کی سٹرابری آئس کریم جو کہ بہت ہی یمی تھی تو بھئی آج کا ڈینر تو ہم لوگوں کو بہت ہی زیادہ مزے کا لگا اور ما شاء اللہ سے ہم لوگوں نے خوب رچ کے کھایا کیونکہ وہیں کھانا بہت ہی مزے کا بنا ہوا تھا تو یہاں پہ یہ انوشا کا جو ہے یہ سلومو بنا ہوا تھا جو کہ میری کسی نے بنایا تھا تو فیلال جو ہے نا انوشا نے بڑے آرام سے آپ کو اپنی یہ وائٹ سوٹ کی لکنگ دکھا رہی ہے یہ سوٹ بہت پیارا لگا ہے انوشا پہ اور یہ وہی سوٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ میں نے یہاں سے پرشیس کیا ہے تو بس اب آ گئی ہے ہماری یہاں پہ فائنل تصویر ہے جو کہ ہماری ولی میں والے دن کی ہے برات والے دن کی تصویریں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو ولی میں والے دن کی لوگ بھی ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں دو رو بچے ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی گی ہکرا کی فروگ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور انوشا کی سوٹ بھی بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا تو آج کی ویڈیو یہی تک کی تھی آئی ہوب کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر جارہا میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کر دینا میرا سبسکرائب کیے دیکھنا ہے بہت بری بات ہے ایک لائک اور ایک سبسکرائب تو بنتا ہی ہے تو ملتی ہوں آپ لوگوں سے پھر نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی بخر رہی تو پھر لوٹ کر رہا ہوں یہ کچھے سے ویڈاک کے ساتھ جب تک کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ اور ہم یعنی کہ ہم آ رہی ہیں جو پیکس ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو مائیوں میں یا برات میں یا ولی میں میں کون سب سے زیادہ پیارے لگائے اگر ہو سکے تو گارمنٹ باکس میں بتا دیجئے بھرنا نہیں تو نہیں کوئی بات نہیں اللہ حافظ